جنہوں نے اتنی بڑی فراخدلی کا مظاہرہ کیا اور اتنی بڑی کشادہ قلبی کا مظاہرہ کیا کہ آج یہاں پر تمام تر باتوں کے باوجود یہ پروگرام ہو رہا ہے میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہاں پر بڑی داداد میں ہمارے دعاگوں جن کی دعاوں کی وجہ سے یہ نظام کرتا ہے صرف لوگ اور حضرات علماء اکرام یہاں پر پوری تحسین سے موجود ہیں میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں انتہائی اختصار سے کام لوں گا اور آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اب انشاءاللہ میں بھی انتہائی مختصار کروں گا اور مجھ سے بعد بالکل سردار صاحب نے خطاب کرنا ہے انتہائی مختصار خطاب ہوگا آپ جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ مرتضی جعوید عباسی صاحب ہمارے بڑے ہیں اور ہمارے جنرل سیچی میں ہیں سبائی تو انشاءاللہ بہت مختصاری انشاءاللہ آپ جو خطابات ہوں گے تو آپ سے یہ گزارش ہے آپ برائے مہربانی تشریف رکھیں اللہ کو منظور ہوا جلد جو ہے ہمیں اس پروگرام کو اللہ کے مبارک نام کے ساتھ اس کا آغاز ہوا ہے اللہ کے مبارک نام کے ساتھ یہ اختتام فضیر ہوگا اور اسی مبارک اور ببرکت نام کے ساتھ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوہزار تیرہ میں کامیابی دی دوہزار اٹھارہ میں کامیابی دی اس اللہ کی ذات سے یہ کام العمید ہے یہ بروسہ ہے کہ انشاءاللہ چھویس فروری کو بھی کامیابی آپ کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اور پانچ سال اپوزیشن اور عدالتوں کے باوجود جو آپ نے عزت دی وہ میرے بھی بہم اگمان میں نے پورے پانچ سال ارہا ہوت ہمارے اللہ کے فضل کرم سے اور آپ کے تعالیٰ سے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بڑے اور اب جب کہ سردار محمد یوسف صاحب نے ایک مدبرانہ حیث لکتی ہے میں یہ کہوں گا بالکل مجھے کہنا چاہیے آپ میں سے کافی لوگوں کو پتا ہوگا کہ میرا موقف یا میرا جو نظریہ یا میرا مشرہ کیا تھا آپ میں سے قصد کو پتا ہے نا لیکن سردار صاحب نے جو خیصلہ کر دیا ہے سردار صاحب کو ہم نے افتیار دیا تھا ان کی زندگی میں محشہ میاں ولی ارمان صاحب میں خیصلے کیے اور ان کے بعد وہ بڑے ہیں انہوں نے یہ خیصلہ کر دیا ہے تو انشاءاللہ یہ ان کا خیصلہ نہیں ہے یہ میاں زیارمان کا خیصلہ ہے یہ میاں ولی ارمان کے آرے قطیدت مند کا خیصلہ ہے اور میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اس خیصلہ کے ساتھ میں بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھا ہوں آپ کی اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس خیصلہ کے ساتھ اظہار ایجت اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو کر اس خیصلہ کے ساتھ اظہار ایجت ہی کریں سب انشاءاللہ یہ پوری تحصیل بالا کوٹ کا خیصلہ ہے یہ پورے غریب طبقہ کا خیصلہ ہے یہ میاں ولی ارمان کے آر چانے والے اور آر اقیدت مند کا خیصلہ ہے اور جو لوگ کسی وجہ سے ناراض ہیں کسی وجہ سے مطمئن نہیں ہو سکے یہ میرا بھی حرض ہے یہ آپ کا بھی حرض ہے ہم ایک ایک آدمی کو مطمئن کریں گے ایک ایک آدمی کو انشاءاللہ میاں صاحب کے ہر اقیدت مند کو اس فیصلہ پر لے کر آئیں گے اور میں نے آپ کو پہلے بھی پیشنی مبارک دی تھی اور آج اتنے سخت ترین موسمی علاہت میں اتنی برمباری بارش اور سردی کے باوجود اللہ کی خضل و کرم سے اور اللہ کی مہربانی سے آپ نے یہاں پر تشریف لاکر اس بات کو تقویت بخش چکے ہیں آپ اللہ کی تحائید ہو چکی ہے انشاءاللہ چبیس فروری کو پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب ہوگی چبیس فروری کو سید مدر علی قاسم کامیاب ہوں گے کیونکہ یہ نیاز عورمان کی کامیابی ہے کیونکہ یہ سردار ممہ یوسف صاحب کی کامیابی ہے اور اللہ کے خضل و کرم سے تحصیل بالا کورٹ کے متوسط اور غریب طبقات کی کامیابی ہے اور انشاءاللہ آپ نے اتنے اتحاد کو قائم دائم رکھنا ہے اور میں اب شاہ صاحب کی طرف ہوں گا چونکہ وقت نہیں ہے پھر کبھی وقت ہوا تو آپ سے تفسیری بات ہوگی سید احمد حسین شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تعمیر و ترقی کے لیے اور علاقے کو جو ہے جی اس کی تقدیر بدلنے کے لیے آئیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں یہی احمد حسین شاہ صاحب دوہزار آٹھ میں کیا کامیاب نہیں ہوئے تھے کامیاب ہوئے تھے اور صوبائی قابینہ کا حساب ہی تھے اور اس کے بعد پاکستان کی سطح پر کس کی حکومت تھی کون سی پارٹی کی حکومت تھی اس وقت اس وقت ہمارا کوئی مسئلہ حال ہوا پیسی ریڈ پارٹر اسپطال اگر احمد چاہتے ان کے بائیں آپ کا کام تھا وہ وزیراعظم اور وزیراعلا کے ساتھ بیٹھتے تھے ازارہ کے وائد ٹیپس پارٹی کے ٹکٹ پر جیتنے والے وزیر تھے لیکن انہیں اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی آپ کو پتا ہے احمد شاہ صاحب ایریگیشن کے وزیر ہے آپ پاشی کے آپ کو پتا ہے یہاں پر کغان کے کوئی لوگ ہیں یا نہیں یہاں کھائیں کغان کے کوئی لوگ ہیں آپ کو پتا ہے کہ مین کغان بزار میں ہماری کغان کی جامعہ مسجد ہے اس کے ساتھ ایک بند تھا لیکن میں کہوں گا احمد شاہ صاحب کو اللہ تعالی نے یہ توفیق نہیں دی کہ جامعہ مسجد کا غان کا وہ بند لگاتے اللہ کے خضل و کرم سے اور اللہ کی مہربانی سے وہ بند آپ کے توسط سے لگا وہ میاز عرمان کے ہنٹ سے وہ بند لگا تو جو اپنی جامعہ مسجد کا غان میں وزیر ہوتے ہوئے ایک بند نہیں لگا سکا تو وہ علاقے کی تقدیر کیا بد لے گا اور وہ کون سی تعمیر و ترقی ہوگی جو نئی شاہ صاحب لے کر آ رہے ہیں تو پہلے جو ترقی تھی آپ کو وہ بھی پتا ہے کہ لاہور میں جا کر سلمان تاثیر کے قبر پر انہوں نے عزی دی یہ سید احمد شاہید اور شاہ اسماعیل شاہید کی سرزمین ہے اللہ نے ان شہدان کی وجہ سے اس خطے کو عزت دی ہے اللہ نے اس خطے کو فضیلت دی ہے اور اللہ تعالی نے اس خطے کو ایک اس کی منفرد تعریف دی ہے ان بزرگوں کی وجہ سے شاہ صاحب سید انہیں کا دعوی کرتے ہوئے آپ نے سلمان تاثیر کی قبر پر جا کر جو ہے پھولوں کی چادر چڑھائی اور تمام جان کے مسلمانوں کے اور بالخصوص تاثیر والا کورٹ کے غیور غیرتمند اور دیندار مسلمانوں کے جو ہے جی دل ازاری تھی آپ نے لیکن میں اس پر کیا کہوں آپ تو رسول اللہ کی آپ نے دل ازاری تھی تو مسلمان اس کے مقابلے میں کیا ہیں اور ابھی آپ پتہ نہیں کون تھی ترقی لے کر میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں پاکستان میں کبھی انیس سو تیتر کا جو متفقہ آئین ہے اور کادیانیوں کی جو شکیں اس پر کبھی کسی کو باس کرنے کا موقع نہیں ملا اسرائیل کو تصویم کرنے کی کبھی پاکستان میں بات نہیں ہو سکی لیکن آج برملہ دڑلے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں مسلمانانِ بھالا کورٹ شہدہ کی سرزمین اپنے ایمان کا خدا راتہ حض کیجئے پہلے انہوں نے سلمان تاثیر کی قبر پر چادر پڑھائی تھی آپ جا کے پتہ نہیں کیا گھر کھلانا چاہتے ہیں پتہ نہیں کونسی ترقی کی یہ بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں اب آخری میرے دو منٹ ہیں پھر کبھی وقت ملا آپ سے بات ہوتی بھی رہی ہے ہوتی بھی رہے گی تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میاں ولی عرمان صاحب کی عقیدت منوں کی دلہ داری ہوگی اور میاں صاحب کی روح کی جوہ جیدی دلہ داری ہوگی میں اس بارے میں ایک ہی بات کہوں گا کہ انہوں کا ایک مشہور مکولہ ہے کہ بغل میں چھوڑی اور موں میں رام رام اوتی اصب بات چھوڑی والی ہے لیکن موں سے رام رام کر کے لوگوں کو بھوکا دیا جاتا ہے آپ کس موں سے حضرت میاں ولی عرمان صاحب کا نام لیتے ہو جنہوں نے آپ کو اٹھا کے سردار ممہ یوسف صاحب نے آپ کو لا کے آپ کی مردہ سیاست میں جان ڈالی آپ کو ظلہ کونسل منصرہ کا جو ہے ناظر میں آلہ بنایا اور آپ نے اس کا بدلہ کیا دیا میاں زیہ اور عرمان کی غریب طبقہ کی جیت آپ کو عظم نہیں ہوئی آپ سب سے پہلے عدالت میں گئے اور عدالت کا لیکارڈ اس بات کا گواہ ہے آپ پہلے گئے اور اس طرح وہ پانچ سال اسی طرح گزر گئے اللہ نے آپ کی گواہوں کی وجہ سے اور اپنے فضل و کرم کی وجہ سے بہت بڑی مہربانی کی اور میں نے اپنے پانچ سال سورے کیے اور میں کس طرح اپنے اللہ کا شکر ادا کروں اور کس طرح تحصیل بالا کورٹ کے غیور عوام کا شکریہ ادا کروں کہ دوبارہ اپوزیشن اور پانچ سال عدالتوں میں رہنے کے باوجود آپ نے بربور اعتماد کیا پانچ ہزار ووٹ دے کہ مجھے اساملی میں بن گیا لیکن شاہ صاحب تیرا اغسط کو میرا علف ہوا اور سولہ اغسط کو آپ نے وہاں پر پیسے دے کر تاریخ لگوائی یعنی تین دن بھی آپ کو برداشت نہیں کہا سکائیں انشاء سارے ہاتھ اٹھا کریت کریں کہ انشاءاللہ جو اس نے رائنسا بھی کی ہے جو اس نے زیادی کی ہے انشاءاللہ اس نے آپ کو تین دن برداشت نہیں کیا انشاءاللہ اللہ کے حضل و کرم سے اور اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ ہم اس کو قغان پہنچا کر دام لیں گے اللہ کی مہربانی سے اللہ کی مہربانی سے بہترانی سے موسیقی